جیسے ہم سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ میں 10 کے ultimate 소یرز کا فوج آف کریشن اپیسوڈ ایک ماسٹرپس اپیسوڈ تھا کیونکہ اس اپیسوڈ میں ہمیں کئی ساری اسی چیزیں دکھائی گئی جنہیں ہم نے کبھی ایکسپیکٹ تک نہیں کیا تھا اس اپیسوڈ میں ہم نے فورس ٹائم ultimate کے این کو دیکھا اس اپیسوڈ میں ہم نے بین کو اگریگاو سے ہارتے ہوئے دیکھا اسی اپیسوڈ میں ہم نے کلاسیک والے بین کو بھی دیکھا تھا جب بین کرونو رائنڈمائزر بیریر کے پاس جاتا ہے تب بین کے چلتے وہاں پر کلاسک بین آ جاتا ہے وہ یہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیا ہوتا اگر یہاں پر کلاسک بین نہیں آتا تو بینٹن کی سیریز میں کیا کے چینجز ہو سکتے تھے اب کئی سارے لوگ کہیں گے کچھ بھی چینجز نہیں ہوتے لیکن پوری بات سن لوگ کئی سارے چینجز ہو سکتے تھے سو یہاں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ اسے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو پھر چلے آج کس ویڈیو کو بین اگر سیریز سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہی کہ آخر کون بہن سے چینجز ہوں گے تو اگر ہم لوگ امیجن کرے کہ بینٹ کبھی اس کرونو رائنڈمائزر بیریر کو ٹچی نہیں کرتا ہے اور وہاں پر کلاسک والا بینٹ کبھی آتا ہی نہیں ہے تو اس کے آگے بینٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے اگریگار سے ہارے گا جیسے بینٹ پہلے آ رہا تھا کیونکہ جو ٹینیسن ٹیم ہے وہ آگریگار کے سامنے اس سمیں بھی نیٹک پائی تھی اور ٹینیسن ٹیم ابھی بھی نیٹک پائی گی اور اسی طریقے سے جو آگریگار ہے وہ بیوی سیسل سیپین کی پاور کا ایبزرپ کرنے چلا جائے گا لیکن پہلے جہاں پر کلاسک والا بینٹ تھا اس نے یہاں پر کے وینٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ وہ اس کے آمیٹکس کی پاور کا ایبزرپ چلے اور میوٹیشن میں ٹرانسورم ہو جائے اور جس کے بعد وہ آگریگار کو روک لے لیکن کیون نے آلٹیمیٹکس کی پاور کو ایبزرپ کیا تھا مگر یہاں پر جو کلاسک والا بین ہے وہ ہے ہی نہیں تو آبیس سی بات ہے یہاں پر جو کیون ہے وہ آلٹیمیٹکس کی پاور کو ایبزرپ نہیں کرے گا اس لئے جو آگریگار ہے وہ یہاں پر جیت جائے گا اور جو آگریگار ہے وہ بیس سیسل سیپین کی پاور کو ایبزرپ کر لے گا اب اس کے آگے جو آگریگار ہے وہ شاید سے پورے کے پورے یونیورس کو کانکرر کر لے گا اور جو آگریگار ہے وہ پورے کے پورے یونیورس پر اپنا رات چلانے لگے گا اور شاید سے وہ بین کو بھی مار دے گا ناؤ یہ تو بات ہوئی ہماری پرائیم ٹائم لائن کی اب اگر ہم لوگ بات کریں کہ آخر کار اس پاسٹ والے بین کا کیا ہوگا اگر وہ کبھی فیوچر میں ہی نہیں آئے گا تو اب اگر وہ کلاسک والا بین کبھی فیوچر میں آتا ہی نہیں ہے اب اگر یہاں پر جو کلاسک والا بین تھا وہ فیوچر میں جب آیا تھا تب اس نے یہاں پر الٹیمیٹکس کو دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ آنگ ہی چل کر اومٹکس جو ہے وہ لسٹوائے ہو جائے گی اور اسے کئی ساری ایسی ہی چیزیں پتا چل گئی تھی ناؤ یہاں پر پیرادوکس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ایسا ہی چیزیں ایک سپنے کی طرح لگے گی لیکن جیسے جیسے تم بڑے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہیں ایسا ہی چیزیں یاد آنی سٹارٹ ہو جائے گی تمہیں لگے گا یہ ایک سپنا تھا لیکن ایک دن تمہیں یہ دھنلا سا یاد آئے گا اور اسے ہی ہوتا ہے جب ویلگاکس کے پاس آمنٹکس چلی جاتی ہے تب بین کو ایسا ہی چیزیں دھنلی دھنلی یاد آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی لئے بین آمنٹکس کو دسٹوائے کر دیتا ہے اور یہاں پر جو بین ہے وہ آلٹیمیٹرکس کو آلویڈو سے لے لیتا ہے اگر بین کے ساتھ یہ سای چیزیں نہیں ہوتی تو شاید سے بین کبھی بھی آلٹیمیٹرکس کو آلویڈو سے نہیں لیتا لیکن کیونکہ یہاں پر ایک آلٹینیٹ ٹائم لائن کریئٹ ہو گئی ہے جس میں بین کئی فیوچر میں گایا ہی نہیں تھا تو شاید سے اس ٹائم لائن میں بین کبھی بھی آمنٹکس کو دسٹوائے نہیں کرے گا اور نہ ہی آلٹیمیٹرکس کو آلویڈو سے لے گا تو اس کے آگے کیا ہوگا شاید سے بین آمنٹکس پورے یونیورس پر راج کر لے گا اور یہاں پر جو احظمت ہے وہ بین کو کبھی پھر سے واپس آمنٹکس نہیں دے گا کیونکہ بین آمنٹکس کو دھنگ سے پروٹیکٹ نہیں کر پایا لیکن پوری بات سن لو اگر یہاں پر بین آلویڈرکس ہار بھی جاتا ہے تب بھی بین آلویڈرکس جو ہے وہ پورے یونیورس پر راج کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا لیکن پھر بھی یہاں پر possibly آگری گار جو ہے وہ پورے یونیورس پر راج کر لے گا کیونکہ اس سمیے بین جو ہے وہ آگری اور کو نہیں روک سکتا ہے نہ ہی کیون بھی آگری اور کو روک پائے گا مطلب آگری گار جو ہے وہ کافی زیادہ آرام سے بیبی سیسٹل سیپین کی پاور کو ابزورب کر لے گا ایک جس کے بعد وہ پوری کے پورے یونیورس پر راج کر لے گا اب میں تمہیں پوری طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آخر کر میں کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھو فوج آف کریشن میں جو ہمارا پریزنٹ والا بین تھا یا یو کھیلو پرائیم بین تھا اس نے جب وہاں پر کرونو رینڈم ایزر بیریر کو ٹچ کیا تھا تب وہاں پر کلاسک والا بین آ گیا تھا اور یہ ہمارا پرائیم کلاسک والا ہی بین تھا مطلب کہ یہ دونوں بین ایک طریقے سے ایک ہی تھے لیکن اگر یہاں پر یہ بین آتا ہی نہیں تو شاید سے یہ بین ایک الٹرنیٹیو ٹائم لائن کا بین بن کر رہے جاتا اسی لئے ان دونوں کی جو ٹائم لائن ہیں یہ ڈیفرنٹ ہو جاتی اور ان دونوں کی جو ٹائم لائن ہیں یہ دونوں ہی ٹائم لائن میں شاید سے اگری گو جو ہے وہ پوری کے پوری یونیورس پر راج کر لیتا ناؤ میں جانتا ہوں کئی سائے لوگوں کو کافی زیادہ کنفیجن ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ ٹاپک یہ ایسا ہے اس میں کئی سائے لوگوں کو کنفیجن ہو ہی جاتا ہے لیکن یہاں پر میں تمہیں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں تم نے اگر در ٹائم ہیلی اپیسوڈ دیکھا ہے تو اس اپیسوڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جو گوین ہے وہ پاس میں چلی جاتی ہے اور کیون کو میوٹیٹ ہونے سے روک لیتی ہے لیکن اس چکر میں کلٹرنیٹیو ٹائم لائن کریٹ ہو جاتی ہے جس ٹائم لائن میں جو چائم کیسٹر ہے وہ پوری کے پوری یونیوس پر راج کر لیتی ہے اور جو چائم کیسٹر ہے وہ گوین کو بھی مار دیتی ہے اور بین کو کیت کر لیتی ہے لیکن یہاں پر جو گوین ہے وہ الٹرنیٹ ٹائم لائن کے فیوچر میں گئی تھی گوین کی مین ٹائم لائن کے فیوچر پر یہاں پر کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑا تھا گوین گلتی سے الٹرنیٹ ٹائم لائن میں چلی گئی تھی وہی اگر ہم لوگ دیکھے تو اسی طریقے سے اگر تم تمہارے پاس میں جاتے ہو اور کچھ بھی کرتے ہو تو تمہاری مین ٹیم لین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مطلب تم اگر پریزنٹ میں آ جاتے ہو تو شاید سے تمہارے یہاں پر پریزنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ ایک الٹرنیٹو ٹیم لین کریٹ ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے انڈ گیم میں دیکھا تھا سو یہاں بس اتنا ہے اس ویڈیو میں ہوپیلی تمہیں ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ آئے تو ایک لائک کر دینا چاہے پر نہیں تو سبسکرائب کر دینا اور 50k کروا دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی میں نے ہو شیئر کیا تھا کہ ٹائم ٹرابل صرف بیوکوب اور امر لوگوں کے لیے ہے اور یہاں صرف میں امر ہوں اب تم ہی سمجھ لو